بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ کے اپنے چینل حکیم لارلہ کے ساتھ حاضر خدمت ناظرکرام آج ہوں نسخہ لے کر حاضر ہوں بہت ڈیمانڈ ہے اس کی خاص کر خواتین اور بچیں بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہی تھیں وقت نہ ملنے کی وجہ سے بنانا پایا سو ان کی خدمت میں حاضر ہے ناظرکرام عورتوں کی چھاتیاں ڈھیلا ہونا یا بڑا ہونا انالش ہونا اس کا علاج ہے بڑی ہوئی لٹکی ہوئی ڈھیلی چھاتیاں انار کی طرح سخت اور سیپ کی طرح گول موٹول اور سڈول کرنے کا نسخہ ناظرکرام اس مرض میں عورتوں کی جو پستان ہیں اسے پستان کہتے ہیں بریس جو ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں سائز میں بڑ جاتے ہیں اور اکثر لٹک جاتے ہیں اس کی وجہ خون کی کمی بچے کو بہت زیادہ مسلسل دوب پنانا یعنی فیڈنگ زیادہ کرانا بریس کی جو لگے ہیں اس کے اندر خون سے خالی ہو جانا گرم پانی سے مسلسل نہا لینا اکثر جسم میں بلغمی رتوبات جو ہے نا زیادہ ہو کر بریس میں ایک قسم کا ڈھیلہ پن جو ہے نا پیدا کر دیتی ہیں ایسی عورتیں اس مرض میں جو ہے نا بہت سست ہو جاتی ہیں چھٹ چھٹی ہو جاتی ہیں ان کا بدن جو ہے بھاری اور بریسٹ سائز میں بڑا اور موٹا ہو جاتا ہے بڑ جاتا ہے جسم میں گیس بھوک کم لگنا اور بلغم کی رتوبات بڑھنے سے بدن بوجل ہو جاتا ہے جو ہی یہ مرض کسی عورت کو ہو تو بچے کا دودھ یا تو فوراں چھڑا دیں یا اسے کم کر کے کوئی سیال یا لکوٹ غزہ بچے کو دینا شروع کریں تاکہ بچے کا پیٹ بھڑتا رہے کمزور نہ ہو اور عورت کے بریسٹ پر ایسا کپڑا باندے سکتی سے جو چاہدیوں کو لٹک نینا دے اور اسے اوپر کی طرف کھینچ کر رکھیں نائز گرام نسخہ نوٹ فرمالیں انار کا چھرکہ لینا ہے خوش کا آپ نے پچیس گرام مازو پچیس گرام اقاقیہ یہ لینا ہے بارہ گرام مائی یہ آپ نے لینا ہے پچیس گرام یہ چاروں پانچوں گوٹیوں کو آپ نے بلکل باریک کرنا ہے دھول کی طرح جتنا باریک بنائیں گے اتنا مزیدار ہوگا باریک کر لیں اور سرکہ جو ہے نا وہ ایک لیٹر والا ملتا ہے یا دٹو کا لے لیں یا دیسی سرکہ لیں اصل کیمیکل ورانہ لیں وہ سرکہ لے لیں چائے سیپ کا لے لیں یا انگور کا لے لیں وہ سب کا مناہ کے رکھ لیں آپ کی سب چیزیں مکمل ہو آپ کرنا یہ ایک کھانے کا چمچہ جو ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ بھر کے کسی پلیٹ میں ڈالیں سفوف کا اور تین کھانے کے چمچے جو سرکہ آپ نائیں اس میں ڈالیں اور ہلائیں پیس بن جائے گا گھڑا گھڑا ٹھیک ہے جناب اور اس کو آپ دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ بھگ جائے لواب دار ہو جائے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا پھر اسے جو ہے نا چھاتیوں پر لیپ کر کے تھوڑی در خوش کریں اور کس کر سینہ بن جو مضبوطی سے باندھ لیں یہ بل دو دفعہ کریں ایک بار صبح اور ایک بار شام کو یعنی دن میں دو دفعہ روزانہ کریں ہر بار نئی اور تازہ دعویٰ بنا کر استعمال کریں فوائد اس کے بے شمارے نا دن کرام صرف ہفتے میں ایک ہفتے میں یا دس دن یا پندرہ دن کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے بڑا شامدار ریزرٹ آجاتا ہے لٹکی ہوئی چھاتیاں ڈھیلی اور سائز میں بڑی ہوئی بریس جو ہے اپنی اصل اور قدرتی شیف کے اندر قدرتی شکل اور صورت میں حالت میں واپس آجاتی ہیں اور یہ خوبصورت سڈوول سخت اور سیب اور انار کی طرح گول مٹرل ہو کر مریضہ کو اپنی عمر سے چھوٹا محسوس کرواتی ہیں اور ایسا جوبن ان کے اوپر آتا ہے جیسا نوجوانی میں یا کواری بچیوں کے ہوتا ہے اور وہ خواتین جن کی چھاتیاں بڑی ہیں لٹکی ہوئی ہیں یا وہ خواتین جن کے بچے کی ولادت ہوئی ہے ابھی دودھ چھوڑایا ہے انہوں نے تو وہ خواتین اسے لازمی استعمال کریں انشاءاللہ بہترین نسخہ ہے یہ جو ہے نا انگلیش کریموں اور لوشنوں سے بہت اچھے ہزار گنا اچھا نسخہ ہے اور دل خوش کرنے والا نسخہ ہے ریزرٹ ایسا آتا ہے کہ بہترین دل جمعی سے استعمال کریں اور ہر بار ناظرین کرام جب اسے آپ لگائیں تو گرم پانی سے دھو کے خوش کر کے لگائیں رگڑے نہیں اس کو نرحماس سے خوش چینل کو سبکرائبز کریں اور جسے میں کہا کرتا ہوں نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیواری بھگائیں تندرستی پائیں پشرت زندگی آنے والی کسی بھی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ